بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب ہیں ارشد وارسی ارشد ان کا سوال ہے السلام علیکم حضرت مفتی صاحب سہرش نام کا مطلب بتا دیجئے یہ نام رکھ سکتے ہیں بچی کا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سہرش یا سہرش یہ بڑے حاسے ہو یا چھوٹے حاسے یہ کافی تلاش کیا گیا تلاش بسیار کے باوجود کسی بھی اردو، عربی، فارسی، لغات یا ڈکشنری کے اندر یہ لفظ ہم کو نہیں مل سکا اس لئے سہرش نام ایک محمل اور بے معنی معلوم ہوتا ہے یہ نام نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے چونکہ اس کے معنی کتابوں میں موجود نہیں ہے یہ نام کافی تلاش کے باوجود کتابوں میں نہیں مل پایا ہے اس لئے ایسا نام رکھنا جس کے معنی کتابوں میں موجود نہ ہو یہ ہم سب کے لئے بلکل بھی مناسب نہیں ہے اس کے بجائے کوئی اچھے معنی والا نام رکھیں چونکہ حدیث کے اندر ہمیشہ اچھے معنی والا اچھا نام رکھنے کی ترغیب آئی ہے چونکہ قیامت کے دن ہم تمام لوگوں کو اپنے اباؤ اجداد کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے نئے نام کی وجہ سے کوئی غلط نام کا ہم انتخاب نہ کریں تو یہ سہرش نام کی کتابوں میں موجود نہیں ہیں اس لئے اس کے بجائے کوئی اچھے معنی والا نام رکھیں یا اسی طریقے سے نیک خاتین کے یا صحابیات کے ناموں پر نام رکھیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہیں فقط واللہ عالم